اور آج کی تاریخ یاد ہے ممبئی میں آتنگ کی حملے کو بارہ سال ہو گئے ہیں اس حملے کے معاصلہ مائن حافظ سعید رحمان لخوی ابھی زندہ ہے عمران خان اور پاکستانی سینہ نے اس کو چھپا رکھا ہے لیکن آج پردھان منتری موڈی نے سگنل دیا ہے بہت جلد نئے طریقے سے نئی پولیسی کے تحت کچھ بڑھا ہوگا پی ایم کے سگنل کو سمجھے اس ریپورٹ سے ساتھیوں آج کی تاریخ دیش پر سب سے بڑے آتنگ کی حملے کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے دوہجار آٹھ میں پاکستان سے آئے پاکستان سے بھیجے گئے آتنگ کیوں نے ممبئی پر دھاوا بول دیا تھا اس حملے میں انیک لوگوں کی مرتی ہوئی تھی انیک دیشوں کے لوگ مارے گئے تھے میں ممبئی حملے میں مارے گئے سبھی لوگوں کو اپنی سردھانجلی ارپیت کرتا ہوں اس حملے میں ہمارے پولیس بلکہ کئی جاواز شہید ہوئے تھے میں انہیں بھی نہ من کرتا ہوں ممبئی حملے کے جکم بھارت بھول نہیں سکتا اب آج کا بھارت نئی نیتی نئی ریتی کے ساتھ آتنگباد کا مقابلہ کر رہا ہے ممبئی حملے جیسی ساجیسوں کو ناکام کر رہے ہیں آتنگ کو موت اور جواب دینے والے بھارت کی رکشہ میں پرتیپل جھوٹے ہمارے سرکشہ بلو کا بھی آج میں وندن کرتا ہوں ایک منٹ سے بھی کم سمیے میں موڈی نے آتنگوات کے خلاف نئی سٹریٹیجی کا اعلان کر دیا آتنگوات سے نپٹنے کے لیے موڈی نئی ریتی اور نئی نیتی پر کام کریں گے چھبیس گیارہ کا بدلہ بلکل نئے انداز میں لیا جائے گا کیونکہ پاکستان پر اب یہی فارمولا فٹ بیٹھے گا پیوکے میں سرجکل سٹرائک آپ نے دیکھ لی بالا کوٹ میں ائر سٹرائک بھی ہو گیا مگر اب بلکل نئے طریقے سے پاکستان کی کمر توڑی جائے گی موڈی نے سگنل دے دیا ہے جو آتنگواتی جہاں چھپا ہوگا اب وہاں کا ٹارگٹ فکس ہوگا پاکستان کا بہاولپور یعنی وہ علاقہ جہاں جائے شیمحمد کا عڈہ ہے حافظ سعید لاہور میں جس بل میں چھپا بیٹھا ہے اس لوکیشن پر ڈائریکٹ اٹیک کیا جائے گا کراچی سے پیشاور اور اسلام آباد سے راولپنڈی تک آتنگ کا ہرڈہ ایک جھٹکے میں تباہ ہوگا یہ موڈی کے نئی پولیسی ہوگی جس میں انتظار نہیں کیا جائے گا سیدھا حملہ کیا جائے گا پاکستان جیسے دشمنوں کی ہرچال کا کال بھارت کے پاس آ چکا ہے امریکہ سے ملا پریڈیٹر ڈرون جاسوس بھی ہے اور کلنگ مشین بھی تو کیا پاکستان کو دھوان دھوان کرنے کی تیاری ہو چکی ہے پاکستان کئی سالوں سے کشمیر کے نام پر معصوم اور نردوش لوگوں کا خون بہت آیا ہے آتنگ وادیوں کی سپلائی کرتایا ہے لیکن موڈی کی نئی ریتی اور نئی نیتی کا اثر ہے کہ اب کشمیر بھی آتنگ کے خلاف ایجوٹ ہو گیا ہے کشمیر کے چپے چپے پر پاکستان کی پاپی سوچ کی پوسٹر لگ چکے ہیں سادھارن بھاشا میں کہیں تو اب کشمیر سے ہی پاکستان کے انت کی شروعات ہو چکی ہے اور موڈی کی نئی سٹریڈی کا اثر بھی دکھنے لگا ہے ٹھیک گیاران سال پہلے آج ہی کے دن ممبے میں ایک بہت بڑا ملٹنٹ حملہ ہوا تھا جس میں ایک سو سار سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے اس کے ویروت میں کشمیر کے کہیں علاقوں میں خاص کر سرینگر میں پہلی بار جگہ جگہ پر اردو اور انگریزی میں پوسٹرز اور ہورڈنگس لگائی گئی ہے میرے پیچھے آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ ان ہورڈنگس پر لکھا ہے کہ ہم نے جو آنسو بہائے ہیں ہم نہیں بھولیں گے بھارت دہشتگردی کے خلاف ایک ہے یوٹی بننے کے بعد کشمیر کے اتحاس میں پہلی بار ایسا دیکھا جا رہا ہے جب ایسے ملٹنٹ حملوں کو بلیک ڈے کے طور پر منانے کے لیے اس طرح کے پوسٹرز اور ہورڈنگس کشمیر میں لگائی جا رہی ہے اس سے پہلے 26 اکٹیوبر کو 1947 میں ہوئے قبالی حملے کا ویرود بھی اسی طرح کی ہورڈنگس اور پوسٹرز اور مارچ کے ذریعے کیا گیا تھا کشمیر میں نہ تو تب ان ہورڈنگس کا ویرود ہوا اور نہ ہی آج کسی طرح کا ویرود یا پردرشن دیکھنے کو مل رہا ہے نسندے ہی کشمیر میں اس طرح سے پاکستان اور ملٹنٹوں کے خلاف پوسٹرز اور ہورڈنگس لگا کر ویرود جتانا یہ درشاتہ ہے کہ کشمیر کے حالات اب بدل رہے ہیں کیامرامائن محمد علیہ وسلم کے ساتھ میں منظور میر انڈیا ٹی وی سرینگر اور بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے راجدانی دلی سے کسان اندولن کا اثر دلی کی ٹرافک پر پڑا ہے رنگ روڈ پر بھاری ٹرافک جام لگا ہوا ہے کسانوں کے دلی آنے کو لے کر سندو بارڈر پر سرکشہ بڑھائی گئی جس کے چلتے بارڈر پر بیریکیٹنگ کی گئی ہے اور رنگ روڈ پر جام لگ گیا ہے تصویروں میں آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر زبردست طریقے سے روڈ پر گاڑیا رینگتی نظر آ رہی ہیں اور ہیدر آباد کے نگر نگم چناؤں میں کل سے آمنے سامنے کی لڑائی دیکھنے کو ملے گی کل بی جے پی کے ادھیکس جے پی نڈڈا ہیدر آباد میں روڈ شو کریں گے اور اس کے ایک دن بعد یو پی کے سی ایم یوگی آدھتنات بھی ریلی کریں گے اویسی کے شہر میں مینسپل چناؤں ہیں مگر دیکھنے کو مل رہا ہے نیشنل کیمپین چناؤں میں اسا دو دن اویسی کی عزت آؤ پر ہے ایسا کیوں ہے اس کو سمجھنے کے لئے ہیدر آباد کی گلیوں کی ایک نئی ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں برائنٹ ایدر آباد کی پچھانے کے لئے پی جے پی کی زمانت کو زب کریں گے انشان اللہ ہوتا ہلا اور پی جے پی کی شکر صحیح نہیں ہے آرے تم نرندر موڈی کو بلا کے کیمپین کرو چھوڑا پرانے شہر بدے کیے کیا ہوگا بلاو برازیل اعظم کو بلاو اور کیمپین کرو باتائیں گے تم کو یہ کیوں بلا رہے لوگ تمہارا اصل جو چہرہ ہے بلاو موڈی کو بلا کے مقابلہ کراؤ لگاو موڈی کی میٹیں اور دیکھ رو کتے سیر تم جیتے یہاں با بیہار میں کون سا تیر مارے آن ان 2019 میں جو ایلیکشن ہوا تھا پارلیمنٹ کا بی جیبی کے بیہار میں دو سو باویس اسمبلی سیر جیتی دو سو باویس دیر سال میں بچھتر پر آگے تم چناب نگر رگمکہ اور چیلنج پرائے منسٹر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی جوشیدی تقریروں کے استاد ہیں جب الزام خود پر ہو جب جواب خود دینا ہو جب باری بجلی پانی اور صاف صفائی کا حساب دینے کیا ہے تو اویسی بات کو ہیدراباد سے اٹھا کر انڈو چائنہ بارڈر پر لے جاتی ہیں بی جی پی کا لیڈر کہتا ہے کہ ہم پرانے شہر میں سرجیکل سٹائک کریں گے اے بی جی پی والوں میں پھر سے کہہ رہا ہوں پچھلے کئی مہینوں سے چائنہ کی فوج لداخ میں ڈپسان پلین میں نو سو سکوئر کلومیٹر سے زیادہ بھارت کی زمین پر چین کی فوج گھس کر خفزہ کر کے بیٹی ہے میں وزیراعظم سے پھر سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ جناب مریندر موڈی آپ چین کی فوج کے اوپر سرجیکل سٹائک کرو بھارت کی زمین کو حاصل کرو حسد الدین اویسی کی زبانی دھار کس رفتار سے آج کل حیتر آباد تو چار وہ حیتر آباد جو نظام کا نگر ہے دکھن کا دروازہ ہے وہ حیتر آباد جو حسد الدین اویسی کا گھر ہے حیتر آباد جس کی شان چار منار ہے وہ اس وقت سیاسی سرگرمی سے کھلزار ہے حیتر آباد کی پہچان ہے یہ ایتحاسک چار منار اسی لئے ہم نے سوچا کہ نواؤوں کے شہر میں چل رہی سیاسی اٹھا پٹک سے جوڑی ریپورٹ کا آگاز بھی ہم یہی سے کریں گے اب سوال یہ کہ جی ایچ ایم سی کا چناؤ دیش بھر میں چرچہ کا وشہ کیوں بن گیا ہے کیوں بی جے پی نے ایک ستھانی نکائے کے چناؤں میں اپنے قددہور نیتاؤں کو جھونک دیا ہے اے آئی ایم آئی ایم کے بھائی جان کو ایسا کیوں لگنے لگا ہے کہ بیٹل آف ہیتر آباد ان کی عجت کا سوال ہے اور ایسا ستہ روڈ ٹی آر ایس کو کیوں لگتا ہے کہ اگر ہیتر آباد کی کرسی اس کے ہاتھوں سے فسل جائے گی تو سی ایم کی کرسی بھی چھن سکتی ہے ان سبھی سوالوں کا جواب ہم ڈونیں گے ہیتر آباد کی فیمس بریانی کے جائے کے اور جعفرانی چائے کی چسکی کے ساتھ ہیتر آباد میں ایک دسمبر کو گریٹر ہیتر آباد مینسپل کورپریشن یعنی جی ایچ ایم سی کی چناؤ ہونے والے ہیں چناؤ تو بس ایک مینسپلیٹی کا ہے اور جی ایچ ایم سی کے الیکشن میں چین اور پاکستان ہندو مسلمان راشتوات آتنکوات مندر اور مصر وکاس اور غسپیٹ تک کے مددے گرم ہیں میرے ساتھ بولیے جے اسری راہ 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 دیش بر میں اس چناف کی چرچہ ہو رہی ہے تو بی جے بی بنام اسد الدین اویسی کی وجہ سے ہیتر آباد کا پرانا شہر اسد الدین اویسی کی خاندانی سیاست کا کر ہے ان کی مجلس کی بنیاد ہیتر آباد کے آخری نظام عثمان علی شاہ کے اشارے پر سال رکھی گئی تھی ایک زمانے میں اس کی کمان قاسم رزوی کے ہاتھ میں تھی جو ہیتر آباد سٹیٹ کو پاکستان کا حصہ بنانا چاہتے تھے انیس سو ساٹھ کے دشت میں اسد الدین اویسی کے دادا عبدالوائد اویسی نے مجلس اتحاد المسلمین کا نام بدل کر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین رکھا انیس سو ساٹھ کے دشت سے ہی مجلس اور اویسی خاندان اول ہیتر آباد کے ڈی فیکٹو رولر رہے ہیں نگر نگم سے لے کر ویدھان سبا اور سنسط تک مسلم حد اور حق کی باتیں کرنے والی پارٹی کے طور پر اویسی نے دیش بھر کے مسلمانوں کے بیچ الگ پہچان بنائی ہے اس بار کے بیہار چناؤں میں ان کی کامیابی کی دیش بھر میں چرچہ ہوئی جس طریقے سے بیہار میں مندلس کو کامیابی حاصل ہوئی بیہار میں بے سور و سامانی کے عالم میں ہم نے ہیدر آباد سے دو ہزار کلومیٹر دور سیمانچل کی سرزمین پر جا کر ہم نے وہاں کے سملی الیکشن لڑا اور مندلس کے پانچ ایمیلے جیت کر آئے میرے عزیز دوستو اور بزرگو مندلس نے ایک نئی تاریخ رقم کر دی پورے لوگ پریشان ہیں اخبارات، میکزین، ٹی وی پر تفسرے کیے جا رہے ہیں آخر یہ کون لوگ ہیں یہ شیروانی بیہار کو آ کر ہم کو کیسے پریشان کر رہی ہے ہوئی سی کو ان کے گھر میں چیلنج دینے کے لیے بی جے بی نے اس بار اپنی پوری طاقت چھوک دی ہے جی ایچ ایم سی کے چناؤں میدان میں بی جے بی کے لیے پرچار کرنے پارٹی ادھیاکش جے پی ندہ سب تائیس طومبر کو یو پی کے سی ایم یوگی آدھت تینات اٹھائیس طومبر کو اور کریہ منتری آمیت شاہ اونہ تیس طومبر کو آئیں گے ہیدراباد میں چناؤں کو لے کر بی جے بی کا فنڈا بلکل کلیر ہے بی جے بی اویسی کی خاندانی راجنیتی کو ڈاریکٹ چیلنج دے کر ساؤٹ کی سیاست میں ہیدراباد سے سیکنڈ اوپننگ لینے کی کوشش کر رہی ہے change hydrabad is a massive campaign whose influence will not be restricted to the local body elections of hyderabad change hyderabad today اس لیے بی جے پی نے اگر نگم کے چناؤں میں سٹارٹ پچارکوں کی فوج اتارنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ بی جے پی کے لیے ہر الیکشن ایک چیلنج ہے پھر چاہے وہ نگر نگم کا ہو ویدان سبھا کا یا لوگ سبھا کا چناؤں بی جے پی کا سٹرائک ریٹ تب اور بڑ جاتا ہے جب مقابلے میں پریوارواد کی پارٹی ہو ہیدراباد میں بی جے پی کا مکہ مقابلہ اویل سی کی مجلس سے ہے جو چار پشتوں سے ہیدراباد پر راج کرتی آئی ہے تو دوسری طرف ٹی آر ایس ہے اس پر بھی پریواروادی راجنیتی کے آروپ لگ رہے ہیں بی جے پی کا چناؤی پرزشن تب اور شاندار ہو جاتا ہے جب راشتوات کے نام پر مسلم کے خلاف ہندو ووٹوں کا دروی کرر ہوتا ہے ہیدراباد کے الیکشن میں بی جے پی کے سامنے یہ دونوں ہی فیوریول فیکٹر موجود ہیں بی جے پی اویسی کو ان کے گڑھ میں چھناؤتی دے رہی ہے یہ بات اویسی کی ہر سپیٹ سے جھلکتی ہے ان کے نشانے پر ستہ داری ٹی آر ایس نہیں بی جے پی ہی رہتی ہے ایشو لوکل نہیں نیشنل ہوتے ہیں بی جے پی کو اس بات کی تکلیف ہے کہ کون ہے یہ جو دلائل کے ساتھ ہماری غلطیوں کو اور ہمارے کمزوریوں کو دکھا رہا ہے کہ پارلیمنٹ میں منلس کے صرف دو ایمپی ہیں اور منلس اتحاد المسلمین نے ٹرپل تا لاکھ قانون جو موڈی کی حکومت نے بنایا ہم نے اس کی دھجیاں اولا دی اور بتا دیا یہ قانون مسلم خواتین کے تحافظ کے لیے نہیں بلکہ ان کی بربادی کے لیے بنایا جا رہا ہے جب سیڈ اولے کا قانون پارلیمنٹ میں لایا گیا تو پوری پارلیمنٹ کے سامنے ساری دنیا نے دیکھا کہ نرندر موڈی کے 306 ایمپیز کے سامنے اگر کسی نے اس قانون کو کالا قانون قرار دیا کسی نے اس قانون کو ہمارے ملک کی آئین اور سمیدان کے خلاف قرار دیا اور اس قانون کو پورے پارلیمنٹ میں پھار دیا اولڈ ہیدر آباد میں اویسی کی پولٹیکل پاور کہاں سے آتی ہے اسے ایسے سمجھیں ہیدر آباد لوگ سواسیت میں 65% سے زیادہ ووٹ مائنورٹی یعنی مسلمانوں کے ہیں کریٹر ہیدر آباد نگر نگم کی ساٹھ سیٹوں پر یہ ووٹ جیت اور ہار تیہ کرتے ہیں ہیدر آباد کی لوگ سواسیت 1984 سے اویسی خاندان کے پاس ہیں پہلے یہاں سے حسد الدین اویسی کے پتار سلطان صلی اللہ علیہ دین اویسی جیتتے رہے تھے 2004 سے حسد الدین اویسی ہیدر آباد سے جیتتے آئے ہیں تو پچھتے دو ویدان سواچناووں سے مجلس کے ساتھ ویدائق ہیدر آباد سے جیتتے رہے ہیں ان میں حسد الدین اویسی کے بھائی اکبر الدین اویسی بھی شامل ہیں جی ایچ ایم سی کے چناؤں میں پچھلی بار اویسی کی مجلس تھے 44 وارڈ میں جیت حاصل کی تھی کہ یہی بی جے پی کی پالیسی ہے منجلس پر الزام لگاتے کہ منجلس اتحاد المسلمین فرخہ پرستی کا فروق دیتی ہے منجلس کسی مذہب کے خلاف ہے ارے کیا تم بھول گئے کہ ہی اکبر الدین اویسی تھے جنہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر تیلنگانہ کے چیف فنسٹر سے مطالبہ کیا کہ پرانے شہر کی لال دروازے کی مندر کو حکومت اپنی جانب سے دس کور روپیے کا اعلان کرے تاکہ اس مندر کا جو کام ہے وہ پورا ہو سکے برس و برس سے ہیدراباد کے سلطان اویسی کے خاندان نے یہاں کی ترقی کے لیے کیا کیا ہے وہ تو ابھی کچھ مہینے پہلے آئی بار میں صاف دک گیا تھا جب اولڈ ہیدراباد شہر دریا میں تبدیل ہو گیا تھا اس کے باوجود ہیدراباد کے ماشندے امیر و غریب خاص و عام اویسی کے ساتھ خڑے نظر آتے ہیں اولڈ سٹی کے پستہ ہاؤس کی ٹیبل پر میں بیٹھ گیا ہوں اور یہاں پر میرے پاس آگئی ہے ہیدراباد کی سب سے مشہور جعفرانی چائے اس چائے کو پینے کا انداز بھی ایک دم نرالا ہے یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ اس چائے کو پینے سے پہلے اس کیسر کی خوشبو جو ہے وہ لینی چاہیے ایک سمل اس کیسر کی اس چائے میں صاف صاف نظر آ رہی ہے اس کے بعد اس چائے کی چسکی لی جاتی ہے کچھ اس طرح چائے میں عبال ہے تو ہیدراباد کی سیاست بھی عبال پر ہے یہاں پر کس کا پلڑا بھاری ہوگا جی ایچ ایم سی پر کون اپنا جھنڈا بلند کرے گا یہ باتیں بھی اب کر لی جائیں ہمارے ساتھ ہیدراباد کے کچھ لوگ موجود ہیں آپ بتائیے اس بار جی ایچ ایم سی کے الیکشن میں کس کا پلڑا بھاری ہوگا آپ کو لگتا ہے ہیدراباد کی اگر آپ بات کرو تو سیاسی عبال ہیدراباد جی ایچ ایم سی الیکشن جسے آئے ہے تو ایک ایم ایم پٹی جو یہاں کی لوکل پٹی ہے اس کے لئے الیکشن کوئی معنی نہیں رکھتی کیونکہ ان کا کوئی پاسکلل ما نوفیسٹ نہیں ہوتا کوئی خسمیں وادے کر کے الیکشن تو وہ لڑتے نہیں ہیں لیکن جو بھی سیاسی پارٹی یعنی پولیٹیکل پارٹی جہاں پہ الیکشن لڑتی ہے تو ان کا ایک منوفیسٹ ہوتا ہے وہ اس میں کبھی اترتے ہیں کبھی نہیں اترتے ہیں کچھ ناکامیاں ہوتی ہیں لیکن ایم یہاں کی جو لوکل پارٹی ہے اس کا کوئی منوفیسٹ نہیں ہوتا اور وہ جو لوکل ایک عام آدمی کی ضرورت کے لیے کام ہوتا ہے بس اسی پہ ترجیح دیتے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک لوکل جنرلسٹ ہے اول سٹی کے اکبر ان سے بھی بات کریں گے اکبر بھائی یہ بتائیے کہ جس طرح سے بی جے پی پورے جوش کے ساتھ اس بار نظر آ رہی ہے بڑے بڑے نیتاؤں کو انہوں نے الیکشن انچار یہاں پر بنایا ہے آپ کو کیا لگتا ہے ٹی آر ایس کہیں کہیں تھوڑا سا گڑھ بڑھ ہے اس بار جی سر ایزے جنرلسٹ تو ہمارے پاس کچھ گرانڈ ریپورٹ ہوتی ہے اسے صاحب سے تھوڑا بہت گین بی جے پی کو ہوگا اس الیکشنز میں اس لی بار چار سیٹیں جیتی تھی بی جے پی نے آپ کو کیا لگتا ہے کتنی ٹیلی بڑا پائے گی بی جے پی اور دو سے چار رہو میں سمجھنا ہوں کہ یہ مائم اس کا کافی اثر ہے پردک میں اور انشاءاللہ جو پچھلے سے زیادہ سی ڈیلو کور کریں گے کہ یہ پچھلے لیڈنگس میں ہو جہاں کرونا کی نام آری ہیدر آباد کی فائٹ کو ہوئی سی بنام بی جے پی بنانے کے پیچھے بی جے پی کی سٹریٹیجی بلکل کلیر ہے ہوئی سی ایک پڑے مسلم چہرے ہے تو بی جے پی اپنے آپ کو بہو سنکھیک آبادی کی پرتضیدی کے طور پر پیش کرنا چاہتی ہے ہوئی سی کا ہیتر آباد پر خاندانی ہولڈ ہے تو بی جے پی اپنے آپ کو پریوارباد کی ویرودی پارٹی کے طور پر پیش کر رہی ہے ہوئی سی کے سیکلونزم یا مسلم تشتکرن کی کارٹ کے لیے بی جے پی خود کو راستباد کے چہیتے کے طور پر آگے کر رہی ہے اسی لیے نگر نگم کے چناو میں بی جے پی نے اپنے فائر پرینڈ ڈیڈر یوگی آدھت تنات کو اویسی کے مقابلے اتارنے کا فیصلہ کیا ہے مقابلے کو رام بنام رہیم بھارت بنام پاکستان بنایا جا رہا ہے کیونکہ ایک زمانے میں اویسی کی مجلس کے سنستاپک ہیتر آباد سٹیٹ کو پاکستان میں ملانا چاہتے تھے اسی لیے نگر نگم کے چناو میں بی جے پی ہندو تکا تین چلا رہی ہے تاکہ مجلس کی سیاسی پتنگ کاٹ سکے کرپشن فری گورننس کے لیے چینج ہائی رابا فیملی پالٹکس کو بند کرنے کے لیے چینج ہائی رابا اویسی اور ان کی مجلس کی پرچار کا انداز الگ ہے اسے دیکھنا ہو تو اولڈ ہیتر آباد چلے جائیے ایک شرط یہ بھی ہے کس کے لیے آپ کو رج جگہ کرنا ہوگا یہ کام پانچ سال میں مندلس کی طرف سے کرائے گئے ہیں اب آپ کیونکہ یہ بلدیا الیکشن ہے اسی لیے میں آپ کے سامنے یہ ریپورٹ کو رکھا ہوں اور رہا ہوں کہ یہ جو دستہ دار کی سکین میں جو ایلیکشن کمیشن نے ان کے پاس کو ڈی جے ٹی کے لوگ دا کر سکائے ایک سال پہلے رات بہن میں ہر سال دستہ دین او ایسی صبح کے وقت گھر گھر جا کر لوگوں سے بوٹ مانگتے ہیں تو شام کے وقت ایسی چھوٹی چھوٹی نکڑ سبھائیں کرتے ہیں فیلحال ہم جام باغ ایریا میں موجود ہے جہاں پر وہ آپ کو نکڑ سبھا کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں یہ وہ وارڈ ہے جہاں پر دارل سلام کا ہیڈکوارٹر ہے اور کلچسک بات یہ ہے کہ یہاں سے AI MIM نے ایک ہندو کینڈیڈیٹ جے نوی روینڈرہ کو اپنا امیدوار بنایا ہے ایک بات بہت صاف ہے کہ ایسی تقریروں سے حسد الدین ہوئے سی سیدھے پبلک سے چڑھتے ہیں آپ ان کا سٹائل دیکھئے ان کا انداز دیکھئے اس سے آپ کو صاف صاف اندازہ لگے گا کہ وہ لوگوں کے دلوں میں بسنا چاہتے ہیں اور اسی انداز سے اپنی ساری تقریروں کو لوگوں کے سامنے رہتا ہے اور وہی وجہ ہے کہ مجلس اولڈ سٹی میں اپنی پکڑ کو لگاتار مجبوط بنایتی جا رہی ہے جب سے اصد الدین اویسی نے پارٹی کی کمان سمالی ہے تب سے تقریروں کے دوران جسے جہاں کے لوگ جلسہ کہتے ہیں ان کی تقریر ہے ان کا جو سٹائل ہے انداز ہے وہ باقی نیتاؤں سے انہیں جھدہ بھی کرتا ہے اور سیدھے پبلک سے جوڑتا ہے اگر اویسی رات میں جلسے کر رہے ہیں تو بیجے پی دن میں شکتی پردیشن کر رہی ہے پرانے ہیدراباد کی سلکوں گلیوں میں گاجے باجے کے ساتھ نکلتے بیجے پی امیدواروں کے جلوس پارٹی کے ارادے ظاہر کرتے ہیں کہ وہ ہیدراباد کا سیاسی سٹیٹس کیوں بدلنے کو بے قرار ہے فیملی پولیٹکس کو بند کرنے کے لیے چھین جھائی راباد سوشیاسن کو اجاگر کرنے کے لیے چھین جھائی راباد اکیسویں سڑی کی انفرسٹرکچر کے لیے چھین جھائی راباد ایم آئی ایم کی ٹیررزم کو بند کرنے کے لیے چھین جھائی راباد شہر حیدراباد اپنی بریانی جعفرانی چائے چار منار اور حسین ساگر کے لیے مشہور ہے تو وہیں پچھلے تقریباً چار دشکوں سے اویسی خاندان بھی حیدراباد کا دوسرا نام بن گیا ہے حالانکہ اویسی پر یہ الجام لگتا رہا ہے کہ وہ بی جے پی کے مہرے ہیں ہر چنا میں ہندو بنا مسلمان کروا کر بی جے پی کے حق میں ووٹوں کا دروی کرن کراتے ہیں اس چنا میں اس بار اس الجام کا بھی امتحان ہے کیمرمن ونکٹیش کے ساتھ ٹی راگون انڈیا ٹی وی ہیدراباد اور دیش میں اس وقت سب سے زیادہ چرچہ کسان اندولن کی ہے دلی آرے ہیں کسانوں کا مارچ اس وقت ہریانہ کے پانی پت ٹول پلازا تک پہنچ گیا ہے کسان ابھی رات میں وہیں جم گئے ہیں کھانا سڑک پر ہی بن رہا ہے ٹریکٹر ٹرولے لگا کر کسان سڑک کنارے ہی کھانا کھا رہے ہیں پانی پت ہریانہ کے تصویریں آپ دیکھیں پانی پچھے انڈیا ٹی وی سماتھتا کمار سننو نے ایک ریپورٹ اس وقت کی بھیجیے دیکھیں کسانوں کا اندولن پانی پت کے ٹول گیٹ تک آ پہنچا ہے فلحال کسانوں نے یہ تیہ کیا ہے کہ وہ رات بھر یہیں پر رکیں گے اور اس کے بعد صبح پھر دلی کی طرف مارچ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں جو تمام کسان ہیں وہ اس وقت پانی پت کے ٹول گیٹ پر رکے ہوئے ہیں اور یہاں پر کھانا کھا رہے ہیں اور اس کے بعد یہیں پر رات بھر آرام کریں گے اور اس کے بعد صبح ہوتے ہی دلی کی طرف کچھ کریں گے لگاتار جو نیا کسان قانون ہیں اس کے ویرود میں یہ لوگ اترے ہوئے ہیں اور ہریانہ پنجاب اور جو اتر پردیش کے کسان ہیں وہ لگاتار دلی جانے کی مانگ کر رہے تھے فیلحال کرنال میں ان لوگوں کو روکا ہوا تھا لیکن اس کے بعد یہ بیریکیٹ کو ہٹا کر وہاں سے آگے کی طرف بڑھ گئے ہیں اور آپ کو تصویریں ہم دکھا دیں کہ تمام جو کسان ہیں وہ اپنے ٹریکٹر ٹرولی لے کر یہاں پر پہنچے ہوئے تھے اور فیلحال پانی پت کے ٹول گیٹ پر یہ موجود ہیں ٹول ناکا جو ہے پانی پت کا وہاں پر یہ موجود ہیں اور رات کو تمام جو یہ کسان ہے وہ یہیں پر رکھیں گے اور اس کے بعد دلی کی طرف کوچھ کریں گے حالانکہ دلی میں جو ہریانہ دلی کا بارڈر ہے سنگو بارڈر وہاں پر بیریکیٹنگ کی گئی ہے تمام بھاری ماترہ میں جو ہے سرکشبل تینات کیا گیا ہے تاکہ کسی بھی طریقے سے کسان دلی میں انٹر نہ کر سکے لیکن فیلحال کسان ابھی اپنی مانگو کو لے کر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے اور اسی کے چلتے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پانی پت کا ٹول گیٹ ہے اور اسی کے ٹھیک سامنے یہ تمام جو ہزاروں کی تعداد میں کسان ہیں وہ یہاں پر اکھٹے ہوئے ہیں اور آگے جانے کی تیاری میں ہیں فیلحال رات میں یہ لوگ یہی پہ آرام کریں گے اور صبح دلی کی طرف نکلیں گے کیمریمن منوچ کمار کے ساتھ کمار سونو انڈیا ٹی وی پانی پت اور آئے اب دیکھتے ہیں